بہت بلاند ہوتا ہے جس زندگی کے اندر یسوسی کا جنم ہوتا ہے تو اپنے دل کی چننیوں کو یسوسی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تیار کرنا راستہ کرنا سجانا ہے تاکہ یسوسی کا جنم ہماری زندگی میں ہو سکے اپنے دل کی کھرنی کو اس کے لیے ساف کرنا ہے کتنی شان درالی ہوگی کتنی شان بہلا وہ انسان ہے جس زندگی کے اندر یسوسی کا جنم ہو تو آج ہماری زندگیوں میں جنم لینا چاہتا ہے وہ آج ہماری زندگیوں میں پیدا ہونا چاہتا ہے تا کہ ہم کو زندگی مل سکے وہ ہم کو زندگی لینا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا کہ یہ زندگی پائے قصرت کے ساتھ پائے خدا ہماری زندگی میں پیدا ہونا بڑا سہوئی ہے وہ ہماری دل کی چرنی میں پیدا ہونا چاہتا ہے کہ کیونکہ وا kilometresة سائل میں جگہ نا دے اس کا جنم کھول لینا ہوا اگر وہ کھرلی مل فرض خالی نہ ہوتی تو خدا علیہ السفی کا جنم اس کھرلی کے اندر نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ کھرلی ان کو خالی مل گئی اسی طرح آج ہم نے آپ نے آپ کو خالی کرنا ہے دنیا داری سے خالی کرنا ہے دنیا داری کی چیزوں سے ہم نے آپ نے آپ کو خالی کرنا ہے دنیا داری کی آن شان سے دنیا داری کی خوبصورتی سے رپیٹ پیسے سے ہر طرح کی گھندگی سے ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اپنے دل کو اس کے لئے تیار کرنا تب یہ سمسی کا جنم ہماری زندگی میں ہوگا تو جس زندگی کے اندر جس کھرلی کے اندر یہ سمسی کا جنم ہو تو اس کی تو شان پڑی درہ نہیں ہوتی ہے وہ انسان کیسا شان والا آدمی ہوتا ہے جس زندگی کے اندر یہ سمسی آ جائے جس زندگی کے اندر بادشاہ کی پدیش ہو جائے وہ آدمی بہت شان والا ہوتا ہے جس طرح دیکھتے ہیں کہ چرنی کی شان خورلی کی شان اس بادشاہ کے پیدا ہونے سے اس خورلی کی شان بڑھ گئی اس سے جب حسوس ہی ماری زندگی میں آتا ہے جنم ہوتا ہے تو ہماری شان بھی بڑھ جاتی ہے دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کو ہو جاتے ہیں دنیا سے درانے ہم نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں دنیا سے اچھی طریقے سے ہم نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جب یس سمسی کا جنم ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے تو عزیزو اپنے دلوں کو اپنے دل کی چرنیوں کو ہم اپنے بادشاہ یسو کے لیے تیار کریں اپنے یس بادشاہ کے لیے اپنے دل کی چرنیوں کو ساف کر دیں ہماری زندگی میں کوئی ایسا لالچ آ چکا ہے تیس سال میں اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ آ چکا ہے کوئی ایسی وبا آ چکی ہمارے زندگی میں کوئی ایسی شیطان کی تصریر آ چکی ہے تو ان تمام چیزوں کو دنیا دھاری کی چیزوں کو لالچ کو ہر طرح کی خوبصورتی سے جو بھی ہماری زندگی میں آ چکا ہے دنیا دھاری کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اپنے دل کو بالکل ہم نے صاف کرنا ہے تاکہ یہ سنسی ہماری زندگی میں جنم لے سکے بیدہ ہو سکے تو پھر ہماری شان نران لے ہوں ہم دوسرے لوگوں سے نران لے ہوں گے عجیب ہوں گے کیونکہ یہ سنسی کی پتہ ہے شکرلی میں اس لیے ہوئی کہ ہر پھٹنا اس کے آگے جھگے گا ساری دنیا اس کے سامنے جھگے گے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوتے ہیں محلوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اس بادشاہ کی پریش اس بادشاہ کی لکھا ہے کہ زندگی کا اثر رہا ہوگا جو جس کی بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس بادشاہ کی پریش کا ہوتی ہے پھر لی کے انتر عجیب طریقے سے اس کی پریش ہوئی ہے عزیزوں اس کا نام ہی عجیب ہے جس کا نام عجیب ہے تو اس کی پریش بھی عجیب ہے یہ سمسی کا نام کیا ہے عجیب اس کی پریش عجیب ہے اور اس کی موت عجیب طریقے سے اس کا موتوں میں سے چھوٹنا عجیب ہے یہ سمسی یہ سارے قوم نرالے ہیں عجیب ہیں جب وہ ہماری زندگی میں جنم لے گا تو ہمارے زندگی میں بھی عجیب قوم شروع ہو جائے گا ہمارے زندگی میں موت ساتھ چھوٹنا ہو جائے گا ہمارے زندگی میں لوگ دیکھیں گے کہ یہ آدمی اچھیب ہے جب ہمارے زندگی سے عجیب قوم ہوگے شفائے ہوگی اس کا جلالدار ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی اچھیب ہے اچھیب قوم ہمارے زندگی سے لگا ہے کیونکہ یہ سنسی کی پنیش عجیب طریقے سے ہوئی کھولی بھی ہوئی کسی محل بھی نہیں ہوئی عزیزوں وہ آج ہمارے زندگی میں پیدا کیوں ہونا چاہتا ہے تاکہ ہمارے زندگی سے بھی عجیب کام شروع ہو سکے موجسات شروع ہو سکے تاکہ ہم بہت سے لوگوں کو روشنی دے سکیں بہت سے لوگوں کو ہم اندیروں سے نکال کر روشنی ملا سکیں بہت سے لوگ ہمارے وسیلہ سے زندگی پا سکیں ہمارے وسیلہ سے توبہ کریں بہت سے لوگوں کو ہمارے وسیلہ سے زندگی اور شکاہ مل سکیں تو اپنے دلوں کی چرنیاں اس کے لئے کھوڑیں اراستہ کریں انتیار کریں اس کو سجائیں نہ کہ ہم اپنے گھروں کے سال سال جس طرح ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں بازاروں کو سجاتے ہیں چرچز کو سجاتے ہیں اس کے سال سال ہم نے اپنے دلوں کو بھی اس کے لئے سجاتے ہیں اس کو اتیار کرنا ہے اور راستہ کرنا ہے تاکہ یہ سجی والی زندگی میں آسکیں دیتے ہیں کہ ہم سال بعد اگر کسی گھر کو اس کی صفائی نہیں کرتے تو سال بعد ہم اپنے گھروں کو کیا کرتے ہیں ساپ کرتے ہیں راستہ کرتے ہیں کہ کرس میں سارے سفیدیاں کرتے ہیں ان کو راستہ کرتے ہیں جسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سنسی کے لئے آپ نے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ اس کا جنم ہماری زندگی میں ہو سکے تاکہ ہم یہ سنسی کے نام سے کہہ رہا سکے جب اس کا جنم آجندگی میں ہوگا تو ہماری شان بڑی ہوگی جس تک میں نے مثال دی ہے کہ اس گوڑے کی قیمت کروڑوں میں لگائی گئے اس کی جو نلامی ہوئی وہ کروڑوں کے حساب سے ہوئی اور لوگ اس کو خرید کر لے گئے کہ یہ بادشاہ کا گوڑا ہے اس کے اوپر بادشاہ نے سواری کی ہے اور یہ گوڑے نے کیا پائی ہے فتح پائی ہے تو جب یسوسی کا جنم آجندگی میں ہوگا تو دوسرے لوگوں سے ہماری قیمت کتنی بڑی ہوگی ہماری قیمت بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی دوسرے لوگوں سے ہم رالے ہوں گے کہ زندگی کے اندر یسوسی کا کیا ہوا ہے جنم ہوا ہے تو ہماری شان رالی ہماری زندگی میں اچھی قوم ہوگی بہت لوگوں کو بچانے کا وسیلہ بن سکے تو عزیز بیرور بھائی یسوسی کا چردی میں پیدا ہونے کا مقصد کہ ہر ایک انسان اس کے سامنے جھ گئی تو جو کھلی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم کسی جنور کو چار ڈالنے کے لیے جاتے کھوڑنے کے لیے جاتے پال اس کو پلانا ہے اس کو کھوڑنے کے لیے جاتے باندھ کے لیے جاتے چار ڈالنے کے لیے جاتے صفائی کرنے کے لیے جاتے وہاں پر تو ہم کو وہاں تکیلے اور درمار نہیں کھولے گا اور تکی کرنا پائے گا جھکنا پہ لیے تو یسی سی کا مقصد پیدا ہونے کا کھولی میں کہ ہار ایک پھٹنا اس کے سامنے جھکے گا کسی قوم کا ہے کسی مذہب کا ہے ہار ایک کو یسی سی کے سامنے جھکنا ہوگا پھر تو آئیے آپ کو تیار کریں آپ زندگیوں پر گور کریں کہ ہم گھروں کو گھلیوں کو بزاروں کو سجا رہے ہیں چرچز کو سجا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کو بھی اس کے لئے سجائے راستہ کریں تاکہ اس کا جنم ہماری زندگی میں پھول سکے اگر دلوں کو ہم نے کھاری نہ کیا اور آستہ نہ کیا تو یہ سنسی ہماری زندگی میں اس کا جنم نہیں ہو سکے گا اور ہماری شان نہیں بڑھ سکے گی ہمیں زندگی نہیں مل سکے گی اور ہمیں نجات نہیں مل سکے گی